ایسے کون سے سٹریٹ فوڈز ہے جو ہارٹ اٹیک کوز کرتے ہیں دیکھیں سٹریٹ فوڈ تو بھرا ہوئے آج کل یہ جلیبی پکوڑے سموسے یہ بریٹ پکوڑا انڈیا میں اتنی فیل گئی ہے یہ پورا یہ جو آلو کو فرائی کر کے اوپر سے وہ بیسن لگا کے دیتے ہیں آلو بھونڈا بولتے ہیں یہ دیز آر آل بیٹ فور دھا ہارٹ اچھا اگر نون ویج میں دیکھیں گے تو چکن تندوری اور مٹن کا کوئی بھی کباب یہ سارے جہر ہے ہارٹ کے لیے اور تیسرا ہو گیا وہ جو دودھ سے بنے ہوئے بہت ہائی دے ربڑی ہو گئی اور ملائی ہو گئی اور آئس کریم ہو گئی یہ کریم ہوتا بھرا ہوتا تیل اور بٹر یہ سارے جہر ہیں بٹر سے بٹر میں تل کے دیتے ہیں آپ دیکھو وہ بولتے ہو بھائی پاؤ بھا جی دے دو بٹر میں لگا کے دیتے ہیں وہ بٹر جہر ہے تو آج سٹریٹ فوڈ ہم لوگ لوگ کھائی رہے آپ دیکھیں گے یہ بہت خراب ہے اور آج کل بڑے سہروں میں یہ ہی ہو گیا ہے کہ لوگ باہر کھانا چاہتے ہیں اور باہر میں سستہ لینا تو سٹریٹ فوڈ مل جاتا ہے اور وہ کھاتے ہیں اور اب یہ دیکھا گیا ہے کہ میڈل کلاس میں ہٹ کی بیماری زیادہ ہونے لگ گئی ہے آگے ریچ کلاس میں ہوتا تھا ریچ والے سمجھدار ہو گئے ہیں وہ لوگ جا کے وہاں پہ بڑے ریسٹورنٹ میں فروٹس اور ویجیٹیبل کھاتے ہیں اور بوائل ویجیٹیبل کھاتے ہیں اور جو گریب ہیں وہ جیدہ تر سٹریٹ فوڈ جو کھاتے ہیں وہ اس میں میڈل کلاس ملتے ہیں وہ لوگ پیسے کے چکر میں بڑے چگے جا کے یا فروٹس کریتے نہیں ہیں فروٹس مہنگا ہے کر کے وہ لوگ کو ہٹ کی بیماری زیادہ ہوتا ہے تو ابھی یہ کنگلینڈ میں سٹیڈی ہوئی ہے وہ لوگ دکھائیں کہ میڈل کلاس is more affected than the rich کلاس آگے بولتا تھا ہرٹ کی بیماری رچ لوگوں کی بیماری ہے اب وہ ختم ہو گیا ابھی ماس بیماری ہو گئی ہے اور یہاں پہ ایجوکیشن کا بھی رول ہے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر لیتے ہیں ان کے پاس اچھے ایڈوائزر سے اچھے ہیلتھ ایکسپرٹ سے وہ پڑھ بھی لیتے ہیں اور ان کو ہیلتھ کانشیس ہو جاتے ہیں وہ بلتے بھی میں نہیں کھاؤں گا اس میں تیل ہے میں تو نہیں کھاتی آج کل کے گرلز اور بوئیز پڑھے لکھوں کو دیکھ لیا سب سمجھدار ہے بولا اس میں یہ تو کولیسٹرول ہے نونویج ہے میں تو نہیں کھاؤں گی یہ بہت کامن ہو گیا اور یہ ایجوکیشن ہے اپسولیوٹلی چینجنگ دی پیٹرن تو اب جو میڈل کلاس ہیں انیجوکیٹڈ کلاس ہیں ان کو ہرٹ کی بیماری جادہ ہو رہی ہے ایسے کونسے ڈیلی فوڈز ہیں جو ہارٹ اٹیک سے بچا سکتے ہیں سب سے بڑیا فوڈ ہارٹ اٹیک کو پروٹیکشن کرنے کے لیے ہوتا ہے فروٹس اور ویجیٹیبلز بہت زیادہ ویجیٹیبل کھائیے سلاد کھائیے فروٹس کھائیے یہ سب سے بڑا پروٹیکشن دے گا دوسرا ہائی فائیبر فوڈ میں جیسے اوٹس ہے اچھا دالوں کو آپ چھلکے کے ساتھ کھائیے تو وہ دال میں بہت سارا وہ آجاتا ہے فائیبر جتے سولیبل فائیبر ہو یہ تین چار چیز تو آپ کو بہت اچھے سے کھانا چاہیے فروٹس ویجیٹیبل اور جتنے بھی بیریز ہیں اس میں ملتا ہے انٹی آکسیڈنٹس انٹی آکسیڈنٹ بہت کام کی چیز ہے تو فروٹس ویجیٹیبل سلاد یہ نمبر ون ہے ہائی فائیبر فوڈ اور کھانا چاہیے دال کو چھلکے کے ساتھ کھانا چاہیے اوٹ سے ایک اچھی فوڈ مانی جاتی ہے آج کل میلٹس آپ سنتے ہوں گے میلٹس میں بہت ہائی فائیبر ہوتا ہے میدے کے جگہ آٹا کھائیے اور کوسیز کریے ہر کھانے میں آپ جیسے کھچڑی بھی بناتے ہیں دال اور چاول کو ملا کے اس میں بہت سارا ویجیٹیبل ڈال دیجئے کوسیز کریے دال کو ملا ملا کے کھائیں ایک دن ایک دال ایک دن ایک دال ایک دن اور زیرو آئل کا کھانا کھائیں اس میں کہیں کوئی سک نہیں ہے بہت سارا سبجی کھائیے پر وہ بنے گا بینہ تیل کے وہ آپ کھال کریں